اسلام علیکم جی کیا حال چلے آئے ہو آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو بس ادن کو میں نے سکول ڈراب کیا اس کے بعد جو ہے میں واک پر چلی گئی آج کا موسم جو ہے کافی زیادہ اچھا تھا اگر ایک دفعہ گھر چلے جائے نہ پھر واپس گھر سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے دل نہیں کرتا تو میں نے کہا چلے سکول سے ڈراب کر کے ادھر سے ادھر جو ہے میں واک پر چلی جاتی ہوں تو تھوڑا سا شاپنگ سنٹر بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں اور ایک میری سیسٹر کا جو ہے نا میں ایسے جائے تھا کہ وہ نیکسٹ من آئرلینڈ آ رہی ہیں تو تھوڑا سا ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ان کو کیا کیا لے کے آنا چاہیے اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر کسی کی ضروریات ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو میں آپ کے ساتھ اپنے ایکسپیئرنس شیئر کر دیتی ہوں جب میں پہلی دفعہ آئرلینڈ آئی تھی میں بہت زیادہ سمان لے آئی تھی کیونکہ میری نینے شادی ہوئی تھی ہر چیز نہیں نہیں تھی تو میں نے کہا چلیں اس کو ساتھ لے جاتی ہوں میں اپنا ڈینر سیٹ بھی لے آئی تھی میں اپنا وٹر سیٹ بھی لے آئی تھی اس کے بعد میں اپنے فینسی جوتے لے آئی فینسی کپڑے لے آئی ایک بلینکٹ لے آئی دو تین بیشیٹس لے آئی جس میں سے وٹر سیٹ جو ہے میرا راستے میں ٹوٹ گیا تھا حالانکہ اس کو بڑی اچھی طرح پیک کیا تھا ٹوٹنے لیکن پھر بھی تین چاہ گلاس اس کے ٹوٹ گئے تو وہ ایسے ضائع ہو گیا فینسی جوتے یہاں پر چلتے نہیں فینسی کپڑے یہاں پر چلتے نہیں تو وہ بھی ایک طرح سے سمجھے ضائع ہی ہو گئے ہیں اس کے بعد بیشیٹ جو ہے وہ میرے کام آگئی تھی ڈینر سیٹ بھی کام آگیا تھا اچھا صرف اور صرف جو میرے سیکھ ہیں وہ ضرورت کی چیزیں لے کر آنی ہے اپنے پہلی دفعہ جب آئیں آہستہ آہستہ جب آپ یہاں پر رہیں گے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کیا لانا چاہیے اور کیا نہیں لانا چاہیے یہاں آپ پر برطن بھی ملتے ہیں دیکھیں کتنے اچھے اچھے برطنیاں لگے ہیں ہاں تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے لیکن اگر آپ اتنی زیادہ پیکنگ کر کے لاتے ہیں تو وہ بھی بڑی ضدالت جو ہےنا آپ کو ائرپورٹ پر اٹھانے پڑتی ہے تو بچوں کے کپڑے بھی آپ اتنی زیادہ پاکستان سے نہ لے کر رہے ہیں تو وہ یہاں پہنے میں جو ہےنا بلکل بھی اچھے نہیں لگتے ہیں تو اس صرف اتنے دیکھ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا یہاں پر سیٹ ہو جائیں اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ جو ہےنا شاپنگ کر لیں تھوڑی تھوڑی کر کے جو ہےنا چیزیں بائی کر لیں اور اپنے کپڑے آپ ہاں لازمی لے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور یہاں کا کلچر ڈیفرنٹ ہے تو ہم تو جو ہےنا اپنے ایشچن کپڑے پہنتے ہیں ابھی کو جو موسم ہے لیلن بڑی اچھی چاہ رہی ہے میں تو ویسے ہمیشہ سے لیلن ہی پہنتی ہوں خدر یا موٹے کپڑے جو میں بہت کم استعمال کرتی ہوں تو سمر کے میرے پاس شاید دو سے تین سوٹ ہوں گے وہ میں پہن لیتی کیونکہ یہاں سمر جو ہےنا بہت کم آتا ہے لیلن بہترین یہاں پر چل جاتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو کیونکہ ہر کسی کے اپنی پسند ہے مجھے تو لیلن بہتر پسند ہے میں تو زیادہ جو ہےنا وہی موالے کپڑے مواتی ہوں خدر بھی آپ یہاں پر سخت سردی میں پہن سکتے ہیں کوئی آپ جیکٹس کوئی سویٹر کوئی جوتے نہ لے کر آئیں یہاں پر اتنے بہترین جوتے ملتے ہیں اگر آپ وہاں سے لے ہوئی آئیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کچھ ٹائم بعد وہ استعمال کریں گے آپ کو یہی کہ جوتے ہیں وہ اچھے لگیں گے ہمیشہ یہاں پر جو ہےنا شوز رہی استعمال ہوتے ہیں کوئی سینڈل کوئی سلیپر یا اس طرح کے فینسی جوتے نہیں استعمال ہوں گے ہمیشہ جو ہےنا برن شوز آپ کو استعمال کرنے پڑیں گے جب آپ بچوں کو سکول چھوڑنے جائیں گے شوپنگ پر جائیں گی تو زیادہ طرح وہ یہی پر پہنے جاتے ہیں اور بہت اچھے یہاں سے مل جاتے ہیں اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں ہو سکے تو آپ وہی سے پرام لے لیں کیونکہ جب آپ ائرپورٹ پر جاتے ہیں تو آپ بچے بھی ہوتے ہیں پھر آپ کا ہینڈ بیک بھی ہوتا ہے ہینڈ کیری بھی ہوتا ہے اور ائرپورٹ کے اوپر جا کے کافی کافی لمبا سٹیک کرنا پڑتا ہے لمبی وارک کرنی پڑتی ہے تو اس ٹائم بچوں کو بھی سنبھالنا اور بیک سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو ہو سکے تو آپ ایک پرام لے لیں تو آپ کو کافی آسانی ہو جائے گی اکثر ائرپورٹ پر مل بھی جاتی ہے اور اکثر نہیں بھی ملتی تو یہاں پر آ کر پھر وہ آپ کو بائی نہیں کرنی پڑے کہ یہاں پر بھی پرام کافی زیادہ استعمال کر جاتے اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں تو اچھا اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں تو وہ دانے لے کر آتے ہیں چنے کے پیکٹ لے کر آتے ہیں بریانی کے ڈبے لے کر آتے ہیں یہاں پر ہر طرح کا مسالہ مل جاتا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے نیشنل والوں کے لے لیں اور یا لزیزہ والوں کے لے لیں جو جو بھی برینڈز ہیں سارے مسالے آپ کو جو ہیں یہاں پر مل جاتے ہیں ہاں یہ وہاں سے سمال لانا تھوڑا سستہ تو پڑتا ہے لیکن جو آپ کو مشکت اٹھانے پڑتی ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ سستہ نہ ہی سمال لے کر آئیں ائرپورٹ پہ آپ کے بچے اتنا رو رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بچائے تھکے ہوئے ہوتے ہیں فلائٹ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک بھی کس ٹائم پہ ماں باپ خود تھکے ہوئے ہوتے ہیں دو تین دنوں ان کی شاپنگ کرنے میں پیکنگ کرنے میں بھاگ دوڑ کرنے میں لگ جاتے ہیں اور پھر جو ائرپورٹ کا سٹاف ہوتا ہے وہ پیسے کھانے کے چکروں میں ہوتا ہے کہ آپ کا سمان زیادہ ہو گیا ہے اس کے پیر کریں یا ان کو کوئی ایسی چیز نظر آ جائے تو وہ سارا آپ کا بیک کھلواتے ہیں پھر سمان ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کرنا پڑتا ہے یا تو ان کو پیسے رشوت کے دینے پڑتا ہے یا پھر آپ کو وہ سمان پھینگنا پڑتا ہے تو اتنی مشقت اٹھانے سے بہتر ہے کہ آپ بالکل کم سمان لے کے ہیں اور پور سکون طریقے سے آئلینڈ پہنچیں یہاں پر آپ آرام آرام سے اپنا سمان خرید لیں اچھا اکثر لیڈیز کہتی ہے کہ جو بچوں کی میلک کی بوٹلز ہوتے ہیں جس کو ہم فیڈرز بولتے ہیں اس کے جو نیپلز ہوتے ہیں وہ بڑے مہنگے یہاں پر ملتے ہیں تو وہ پاکستان سر لے کر آئیں تو وہ آپ کے اپنی مرضی ہے یہاں پر اگر وہ نائن یورو کا بھی ایک مثال مل جاتا ہے تو دو تین یورو آپ کو ایکسرا بڑھنے پڑتے ہیں تو آپ کو فول بوٹل جو انا مل جاتی ہے سمپل اگر آپ فیڈر کے نیپلز دیں گے تو وہ مہنگے پڑیں گے اس کے ساتھ جو بوٹل ہے وہ آپ کو سستی پڑھ جاتی ہے پورا پیک میرا مطلب ہے آپ کو سستا پڑھ جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو وہ بھی لے کر آ سکتے ہیں اس کے بعد جی بس مین فوکس آپ کا یہ ہونا چاہیے جتنا ہو سکے آپ اپنے کپڑے لے کر رہے ہیں لیکن اکثر لوگوں کا کافی کافی ارچے تک چکر نہیں لگتا پھر یہاں تو ان کو پارسل مانگوانے پڑھتے ہیں پھر اتنے ہی تو کپڑے نہیں ہوتے جتنا مہنگا پارسل پڑھ جاتا ہے تو آپ کی ہزمن کے کپڑے بھی یہاں پر آرام سے مل جائیں گے بچوں کے بھی مل جائیں گے بس آپ اپنے چن کپڑے لے کر رہے ہیں کیونکہ پھر یہاں پر ہمارے بچے بھی بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم یہاں والا کلچر ان کو دکھائیں گے پینٹ شیٹ پینٹ کے تو وہ ان کی گروہت کے لیے جنب بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا اگر آپ کو اپنا کلچر اپنانا ہے تو بس پھر آپ اپنے کپڑے وہاں سے جتنا ہوسے کے لیے ہیں خدر لے آئیں یا اور موٹے کپڑے لے آئیں کیونکہ وہ سردیوں میں تو ظاہر ہے وہ والے چل نہیں ہوتے ہیں ہاں اگر آپ کو آرٹیفیشل جیولری پسند ہے تو وہ لے آئیں وہ یہاں پر کافی مہنگی ملتی ہے اور اتنی زیادہ اچھی بھی نہیں ہوتی جتنی کہ ہماری کنٹریز میں اتنی خوبصت خوبصت ملتی ہیں تو وہ تھوڑی سے آپ اپنے ساتھ رکھ لیں اچھا گھر میں جو پہننے والی سلیپر ہوتے ہیں مجھے یہاں کے بلکل بھی نہیں اچھے لگتے اور نہ کوئی مجھے لگتا ہے اتنے خاص ملتے ہیں تو وہ اپنے لیے جناب دو تین سلیپر گھر میں پہننے والے وہ لے آئیں اور اچھا ایک اور بات اید کے کپڑے اپنے لیے ضرور لے کر رہے ہیں کیونکہ یہاں جب سٹال لگتے ہیں تو اس کے اوپر کافی مہنگے ہوتے ہیں کچھ سٹیچ میں بھی ہوتے ہیں کچھ انسٹیچ میں بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اس طرح کی نہیں ہوتے جس طرح ہماری کنٹریز میں اتنے خوبصت مل جاتے ہیں اب آ جاتی ہے باری میک اپ کی تو اس کے بارے میں میں کچھ نہیں گئے سکتی ہے آپ لانا چاہیں تو لے آئیں ورنہ یہاں پر ملتا تو ہے بہت اچھا ملتا ہے لیکن بہت مہنگا ہوتا ہے تو لے آئیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ یہی پر آہستہ آہستہ جمع کرنا شروع کر دیں آسا میں تو جب بھی جاتی ہوں دو تین بیٹشیٹس لازمی لے کر آتی ہوں کیونکہ یہاں پر جیسے بیٹشیٹس ہم یوز کرتے ہیں بلینکٹ والی بیٹشیٹس ہو گئی یہاں کورٹن کی ہو گئی اس طرح کی بیٹشیٹس ہم یوز کرتے ہیں وہ یہاں پر نہیں ملتے ہیں اگر آپ چاہے تو وہ بھی یہاں پر اپنے ساتھ لا سکتی ہیں یہاں کے جو بیٹشیٹس ہوتی ہیں وہ فیٹڈ بیٹشیٹس ہوتے ہیں جیسے کہ ہوتلز میں مچتی ہیں تو میں ابھی ان سے اتنا یوز ٹو نہیں ہوں ہی تو انجھ اتنی پسند نہیں ہے تو میں تو میشہ لے کر آتی ہوں اگر آپ سکاف لیتی ہیں جسے سٹالر وغیرہ لیتی ہیں تو وہ لے آئیں یہاں پر وہ والے کافی مہنگی ملتے ہیں اور ریزائن اتنے خاص نہیں ہوتے کیونکہ یہ لوگ لیتے نہیں ہیں انہوں تو صرف گلے میں ونٹرز میں ڈالنا ہوتا ہے ہم تو ریگلر استعمال کرتے ہیں تو آپ سکاف چاہیں تو وہاں چل آ سکتے ہیں تو جی بس میں نے بیسک بیسک چیزیں آپ کو بتا دی ہیں امید کرتے ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور میرے چینل کو لائک اور شیئر کرنا مدبوری ہیں ملتے ہیں ستاکہ کسی دوسری ویڈیو میں اپنے اپنے گھنوالوں کے خیال رکھیے اللہ حافظ